موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام نیو سائٹ میں خوش آمد ایدر میں ہوں آپ کا مزمان نجو علی خان ناظرین آج پروگرام کے پہلے ہی سے میں بات کریں گے ایک اہم ایشو کے حوالے سے اگر آپ اور ہم سب بات کریں تعلیم کے حوالے سے تو بہت بڑی تعداد میں بچے اور اگر ہم لاہور کی بات پرے تو لاہور میں تو زیادہ تعداد میں بچے جو ہیں پرائیویٹ سکولز میں جاتے ہیں پرائیویٹ سکولز میں جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں اور جب وہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہاں کی فیسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت کی طرف سے یا خود پرائیویٹ سکولز کی جو ایسوسییشنز ہیں ان کی طرف سے کوئی ایسا ذابطہ اخلاق نہیں ہے کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے جس کے تعداد وہاں کی فیسوں کو ریگولیٹ کیا جاز تک ہے یہاں پر آپ کو چند سو روپے لینے والے سکول بھی ملیں گے اور وہاں پر میار کیا ہوگا وہ آپ بہتر خود جانتے ہیں اور یہاں پر ایسے سکول بھی موجود ہیں جو ہر مہینے کم از کم جو زیادہ زیادہ جو ہے ہزاروں اور بہت بڑی تعداد میں لہور میں ایسے سکول بھی موجود ہیں جو ڈالرز میں فیس وصول کر رہے ہیں یہ صورتحل ہے کیا پرائیویٹ سکولز کی جو فیسیں ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی اتھارٹی کوئی قانون موجود نہیں ہے اور ہم اس کو نہیں کر سکتے اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں اور میں یہاں پر خوش آمدید کہتا ہوں جو پریزیڈنٹ ہے کاشف مردہ صاحب آل پاکستان پرائیویٹ سکولز آنرز ایسوسییشن کے بہت شکریہ جناب لیکن پروگرام تو میں یہی سے شروع کروں گا کہ الامان الحفیظ جناب آپ لوگوں کی جو فیسیں ہیں کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں آپ لوگوں کی فیسوں کو کوئی کوئی ذابطہ اخلاق نہیں ہے کوئی طریقہ کار نہیں ہے کوئی ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے جتنی چاہیں آپ فیس لے سکتے ہیں پہلی بات جی اس بارے میں بے شمار مرتبہ ٹی وی پروگرامز میں بھی آپ نے بھی ہمیں انوائٹ کیا بہت شکریہ لیکن جو فی کا سٹرکچر ہوتا ہے دیکھیں بار بار میں نے پروگرامز میں یہ کلیر کیے بات مارکٹ اکانومی کے تحت ہوتا ہے فیس کو اگر آپ نے کنٹرول کرنا ہے تو اس کا 1972 سے پہلے بہت کلیر ایک طریقہ کار تھا جو ایک گورے کا ایک نظام تھا جس کو ہم کہتے ہیں کہ غلام قوم کو کنٹرول کرنے کے لیے تھا اس نظام کے تحت بھی وہ سبسیڈائز کرتا تھا آپ نے سکول کھولنا ہے آپ نے کالج کھولنا ہے اس میں گرانٹ ملتی تھی جو کہ 1972 تک چلتا رہا تھا اس میں فی سٹرکچر بھی آپ کا کنٹرول لیتا ہے اب آپ نے ایک طرح جب 23 ٹیکس بھی لگانے ہیں پرائیویٹ سیکٹر سے وہ بھی کولیکٹ کرنے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر ہر چیز ہم پر پانی بچے سے ہم تو چارج تو نہیں نہ کرتے پیسے تو نہیں لیتے ان سے ہم سے تو چارج ہونا ہے گورنمنٹ جس قسم کے آپ سارے چارجز حصول کرتے ہیں ہم مجبور ہیں اب آپ مجھے بتائیں گورنمنٹ وہ اس کا کمرشل چارجز لیتی تو کیا ان حالات میں ٹیس ٹیکس دینے والے کے باوجود اور آپ آج کی مہنگائی کی بات کریں جب سال میں کوئی بتانی ہے چھ مرتبہ وجلی بڑھ رہی ہے آپ کا سٹاف کی جو تنخواہیں ہر سال بڑھتی ہیں آپ کی کمرشل بیلڈنگ ہیں وہ ہر سال جو اس کے قرائے بڑھتے ہیں ان حالات میں آپ مجھے بتائیں آپ کیسے کمرشل کر سکتے ہیں آپ جسٹیفائی کرتے ہیں ہر سال جو ہے ٹین پرسنٹ اور ٹونٹی پرسنٹ کمرنٹ دیکھیں جی پہلی بات یہ پانچ یا دس سال میں آپ بڑھا دیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات ہوں ایک سال کے سیشن کے اندر اگر آپ کا بچہ کئی داخلہ لیتا ہے اور اس کے اندر کمیٹمنٹ آپ کی ہوتی ہے سیشن کے درمیان آپ کو جو فی ہے بڑھانے کا اختیار نہیں ہے اگر وہ کرتا ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں سیشن کے بعد اگر وہ فائیف تو ٹین پرسنٹ ریز کر رہے تو وہ آپ انفلیشن ریٹ دیکھ لیں جو ہاں پہ ٹونٹی ون پرسنٹ چل رہے ان حالات میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جسٹیفکیشن پانچ یا دس پرسنٹ اگر وہ بڑھا رہا ہے پہلے جب تیہ کی جاتی ہے امریکن انٹرنیشن سکول سسٹم ہے چار سے پانچ ہزار ڈالر سالانہ سالانہ جو ہے مختلف کلاسیس میں شایفات کے ہمارے دس سال سے نہیں مڑی وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ ڈالرز جو ریٹ ہیں وہ تو پچھلے دس سال سے کلیم کرتے ہیں ہم نے بڑھایا ہے نہیں وہ الگ بات ہے کہ ڈالر کا ریٹ ویسے ریس کر گیا ہو لیکن وہاں تو وہ ہے یا کوئی اور بھی ڈالرز میں جو لے رہے ہیں جو اپاؤنڈز میں جو لے رہے ہیں وہ کتے ہی تو اور پہ وہ تو بڑھاتے نہیں ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے پچھلے دس سالوں میں نہیں بڑھایا کب بڑھا ہے ان کا تمام سکولوں کے بڑھنے اس وقت لہور گرامر سکول کی بات کریں آپ دس سے بارہ ہزار رپیہ کم از کم ان کی فیس ہے بڑی چین ہے نا یہاں پر فسیلیٹیز بھی دو دیکھیں نا کیا فسیلیٹیز ہیں جی پڑھا ہی رہے ہیں نا بچوں کو وہی آکس فورڈ کی کتابیں ہیں وہی آکس فورڈ کی کتابیں ہیں اس میں کیمبریز پہ ہے ایک دو کچھ چیزیں اور شامل کر لی ہوں گی اس میں کوئی بھی سکول جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا بیکن اوز نوزار پہ تک چلے جاتے ہیں چھے ہزار سے نوزار چلے جاتے ہیں آپ چند سو لینے والے سکول بھی بے شمار ہیں وہاں پہ ہے کیا آپ بار بار ایک بات میں نے یہ ہمیشہ ہی غور کی ہے جب آپ حوالہ دیتے ہیں فیس کا تو ان سکولوں کا دیتے ہیں جب تنخاہ کا حوالہ دیں گے تو آپ بند روڑ کی کسی سکول کا دیں گے اگر فیس یہ لیتے ہیں جو اپنے ٹیچرز کو تنخاہیں بھی جو ہیں ہزاروں لاکھوں میں دے رہے ہوتے ہیں اور جس وقت ریزلٹس کی آپ بات کرتے ہیں تو پھر ایک سو انتالیس جو پوزیشنز ہیں اس میں سے ایک سو انیس پوزیشنز جو ہیں کاشی صاحب اس میڈل کلاس پول کی آتی ہے آپ نے ایک بات جہاں سے شروع کی آپ نے کہا جی یہ مارکیٹ اکانومی ہے بزنس کر رہے ہیں آپ لوگ اس بات کو چھوڑ دیں کہ یہ جناس ایک جذبہ تھا تعلیم دینے کے ایک جذبہ تھا اس میں بہت بہت بھی ہے اس جذبے کے طرح نہیں یہاں پر ڈکٹرز آتے ہیں ڈکٹرز آتے ہیں وہ سٹرائک کر کے کہتے ہیں ہم تو بالکل اپنے رائٹ پہ ہیں اور لوگوں کو زندگی نہیں بچائیں گے آپ لوگ بزنس کر رہے ہیں جائز بزنس کا حق ہمیں نہیں ہے آپ مجھے بتائیں بزنس کا حق ہے پروفٹ کتنا ہونا چاہیے جائز منافع جتنا بھی ہونا چاہیے اس کی الیبریشن نہیں کی جا سکتی لیکن جائز منافع آپ کا مذہبی اس کا حق تھا اس معاشرے میں اس معاشرے میں جب آپ کے نوجوان کو پڑے لکھے کو نوکریہ نہیں ملتی کوئی جاب نہیں ملتی اور وہ ایک کالیم کا راستہ اختیار کرتا ہے تو کیا اس میں محنت کا ریوارڈ نہیں ملنا چاہیے ملنا چاہیے ملنا چاہیے لیکن جائز منافع کی دیفنیشن کیا ہے جتنی آپ فیصے لے رہے ہیں جتنے آپ اخلاقات کر رہے ہیں سو فیصے دو سے زیادہ بھی آپ کما کر لے جائیں گے آپ جائز منافع کہیں گے اور اگر آپ اس کو دیکھتے ہو کہ آپ کی جو کاؤسٹ ہے مارکٹ اکانومی کی تحت وہ بلکل جائز ہے اٹھارہ ہزار سے زیادہ سکول اس وقت لاہور کے اندر چاہ رہے ہیں آپ کو جیتنا بتائیں کیا کمپیٹیشن اتنی مجود ہے کیا کوئی ناجائز طور پر ریس کرے گا آج میں اپنی سکول کی فیل ریس کر دوں گا تو میرے جو دور سٹیکٹ کے دوسرے سکول کمپیٹیشن صاحب دیکھیں دیکھیں آپ سیمپل مارکٹ اکانومی کی بات کرتے ہیں نہیں میں سیمپل مارکٹ اکانومی کی بات نہیں کہہ رہا ہوں اس میں انسانی جذبہ اور جو تعلیم دینے کا ایک مقدس پیشہ ہے وہ موجود ہے اور وہ لوگ جو نہیں ہے ایک سکول ہے اس کا فی ووچر میں سامنے موجود ہے فی ووچر کہتا ہے ٹیوشن فیز جو وہ اٹھارہ سے بیس ہزار روپیہ جو لے رہے ہیں وہ تو لے رہے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے سالانہ چارجز ایک ہر ووچر میں پانچ سو روپیہ اس کا بھی ڈالا ہوئے ہیں کمپیوٹر فیز پندرہ سو روپیہ آرٹ فیز ایک ہزار روپیہ سپورٹس کے ایک ہزار روپیہ اگزامینیشن فیز وہ سکول کیا کرتا ہے برطانوی طریقہ کار کے مطابق چلتا ہے امتحانات چھوٹے لیول پر لیتا ہی نہیں اگزامینیشن فیز ہزار روپیہ اس کی ڈالی ہوئی ہے سکیورٹی چارجز پندرہ سو روپیہ ہر ووچر میں ووڈ ڈالے ہوئے ہیں جسٹیفائی کریں یہ کیا ہے چھوڑی پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ہی چھوڑی پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں بات کرتے ہیں مزید بات کرتے ہیں اسی پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد